بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا بیر آپ کا بھائی آپ کا دو شہباز بڑھائی اور آپ دیکھ رہے اس بہت ہے موور ویلکم ٹو میرے یوٹیوب فیملی کو بری بری جوڑ آفٹر نون اسلام علیکم نمازتے اور سرسکال امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے مزیمیں ہوں گے اور اپنے زندگی کو انجائے کر رہے ہوں گے میں بھی الحمدلللہ ٹھک ٹھاک اللہ تعالیٰ کی ذات کا لحظہ شکر ہے اور آپ سب بہن بھائیوں کیلئے دعا کیا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستہ مسکراتا رکھیں میری طرف سے میرے ساری یوٹیو فیملی کو ڈھیروں سا پیار محبت اور شب کامنا ہے آج کی اس خوبصورت دن کا اختتام ابھی تو نہیں ہونے والا کیونکہ ابھی آپ کو پیچھے دھوب دکھائی دے رہی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں پیاروں رشتہ داروں کے ساتھ مل کر یہ دن خوب انجائے کر رہے ہوں گے میں اس وقت بیٹھا ہوں کینو کے بغات میں اور یہاں پر کینو کے بغات میں ملٹوں میں کٹھائی ہو رہی ہے یہ یہاں پر لاس دن ہے اس کا کٹھائی کا تو میں بھی یہاں پر آیا ہوں میں نے کہا چلو آئے چھوٹا سا بلاگ بھی شوٹ کر لیتا ہوں یہاں پر اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ کیسے کٹھائی ہوتی ہے اور کیسے کام کیا جاتا ہے یہ آج کینو کا آخری دن ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ کینو سارا اتار لیا گیا ہے سارا باغ دلہ ہو گیا اب یہاں پر کٹ کر رکھا گیا ہے کینو اور کیا آلہ ٹھیک ہے یہ کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ یہاں پر یہ چھوٹا کینو ہے چونکا رکھا ہوگا ہے بڑا چھانٹ ہے کھرے کامال ہو رہا ہوتا ہے یہ چھانٹ ہے اچھا اچھا یہ چھانٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کینو اس سائیڈ پر پڑا ہوگا ہے یہاں پر یہ نو مختلف ورائیٹیز ہیں کینو کی یہاں سے اس گاڑی میں ابھی آپ کو دکھائے دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں لگائے گئے ہیں وہ کریٹ رکھے ہوئے ہیں جن میں یہاں سے لوڈ کر کے وہاں سے آپ کو میں دکھاتا ہوں جہاں سے یہ کر رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ کنو جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں اور یہاں پر اس کی مختلف ورائیٹیز وہ دیکھے جا رہے ہیں بڑا کنو ایک سائیڈ پر کیا جا رہا ہے چھوٹا ایک سائیڈ پر یہاں پر یہاں اس کو اس کا ویٹ کرتے ہیں اس حساب سے یہاں سے مارکیٹ میں جاتا ہے ٹھیک اور یہ رہے تمور بھائی تمور بھائی نے میرے لئے توڑا پکڑا ہوا ہے سلام علیکم سلام بھائیوں کو اسلام سلام بھائیوں کو اسلام والیکم اسلام میں ہی والے اسلام کہہ دوں گا ابھی کمنٹس آئیں گے تو پتہ چلے تو یہ تمور بھائی نے پکڑ رکھا ہے یہاں سے میرے لئے فل ہوگا اور میں یہ لازٹ ٹائم کے جو ہے بیسے تو میں بیچ میں لے کر جاتا رہا ہوں لیکن ابھی لازٹ ٹائم کے ہیں وہ بھی میرا حصہ یہاں سے مجھے ملنا چاہیے سکتے ہیں جو مالٹا مطلب ہے ٹھیک نہیں ہوتا خراب ہوتا ہے یہاں پر پھینک دیا جاتا ہے یہاں پر یہ اس جگہ پر اس کو کارگل کہتے ہیں یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ اچھا جانتا ہے اس کے بارے بیٹا کیا نام ہے آپ کا ساکب ساکب اور یہ کام کرتا سکون نہیں جاتے بیٹا چلو چاہیے تمہور بھائی ادر چلے گئے ہیں اس سائیڈ پر چلتے ہیں یہ میرا توڑا میں ڈال دیگئے ہیں ہوتر سیکل میرا یہاں پر کھڑا ہے یہ دوست بیٹھ ہوئے ہیں تمہور بھائی وہ توڑا تو بھر گیا اور چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بہت میں لے جائیں گا رسی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی باہر نے آپ کو ہم گاڑی پر لات کے دیں گا چلو ٹھیک ہے اب یہاں پر رستے میں کیچڑ بھی ہے یہ میرے پیچھے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ میں مالٹوں کے باغ میں اس وقت کھڑا ہوں اور یہاں پر یہ اوپر نیچے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے تو یہی پر میں نے سوچا ہے کہ میں یہ ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ باغ کی کھٹائی کس طرح ہوتی ہے کہ کیسے کنوں یہاں سے وہ توڑ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کٹ کرنا یہ نیچے رکھا گیا ہے یہ آلیت آلیت آلیتہ کرتے ہیں اور دو تین کسموں کرتے ہیں یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاؤں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے آپ کو دکھائی دے رہا ہے گاڑی کھڑی ہوئی ہے گاڑی پر ابھی وہاں سے وہ جو کنوں کا جس میں توڑا ہے وہ لادکار یہاں سے کیونکہ آگے رستہ جو ہے وہ بہت خراب ہے اس موٹر سیکل کے لئے بہت پرابلم ہے اگر میں نے پیچھے باندھ لینے تھے رسی پر اور یہاں سے نکل جانا تھا لیکن رستے پر کیچڑ ہے موٹر سیکل اتنا آسانی سے نہیں گزرتا اور کیونکہ پیچھے وہ کنوں بھی ہونے تھے تو ذرا پرابلم ہونی تھی تو چلو آپ گاڑی پر جائیں گے تو وہاں سے موٹر سیکل پر لادوں گا اور اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں گا یہ اب گاڑی میں وہ لوڑ کیا جا رہا ہے وہاں سے دور سے وہ اس طرح سے لے کر آ رہے ہیں اب یہ کنوں ان کریٹس میں اور اس گاڑی میں لوڑ کیا جا رہا ہے یہ دیکھنے یہاں سے گاڑی اب مارکٹ میں جائے گی یہاں اس طرازو پر کنوں کو تولا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سیٹ پر یہ یہ سارے سال کی محنت ہوتی ہے اور ابھی اس سال کی اس محنت کا اختتام ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اور برکتیں ڈالے اور مطلب ارحمتیں ڈالے ان کے کاروبار میں بزنس میں یہی ان کا بزنس ہے بیسے بہت بڑے زیادہ ان کے بغات بھی ہیں اور زمینداری بھی بہت زیادہ ہے میرے رشتہ دار ہیں میرے لئے بہت اچھے ہیں بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے تیمور بھائی اور رہے ہیں جب تک ان کے کنوں ختم نہیں ہو جاتے ان بغات سے میں یہاں سے لے کر جاتے ہی رہتا ہوں میں نے کبھی بہت کم ہوا ہو کہ اگر میں نے کہیں سے کنوں کبھی بازار سے خرید کر یا ریڈی سے خرید کر کھائے ہوں میرے گھر میں کنوں ختم نہیں ہوتے تھے تو ابھی الحمدللہ سیزن بھی ان کا اختتام ہو چکا ہے مارکٹ میں تو رہیں گے یہ میں جو لے کر جا رہا ہوں کم از کم ایک مہینے کا میرے لئے رائشن ہے اور اس کے بعد مارچ میں وہیں کیا کہتے ہیں کہ ویسے بھی ختم ہو جائنا ہے کنوں کا سیزن ہی ختم ہو جاتا ہے اور جو اس کے بعد ملتے ہیں وہ ہوتے ہی ایسے ہیں مزا نہیں آتا ان کنوں میں تو خیر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آخری دن تھا آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ تعالیٰ بھائی کے کاروبار میں برکت ڈالیں میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ بلاغ میں تب تک کے لئے اپنے بھائی شباز بھائی کو اجازت دیں اسلام علیکم